اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ نیا کورسی رو کرنے جا رہی ہوں EDU 401 Contemporary Issues and Trends in Education اس کا پہلا لیکچر ہے Education in 21st Century میں کس طرح سے ہے ٹاپک نمبر 1 ہے اس کا اور سب سے پہلے نمبر پہ تو ہم اس کورس کے وہ جو ہے وہ تین ٹرمز میں ڈیوائٹ کرتے ہیں Contemporary Trends and Education کو تو سب سے پہلے انڈسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ Contemporary سے کیا مراد ہے Contemporary ہم کہتے ہیں جو present era ہے جو موجودہ time ہے اور جو بے شک آج سے ہی کیوں نہ start ہوئی ہو کوئی چیز اس کو ہم کہتے ہیں Contemporary like پاکستان کا جو آج کا education system ہے وہ کیا ہے بے شک وہ آج ہی کیوں نہیں ہے یا جو start ہو چکے جو present time era ہے like COVID میں جو ہے وہ کرونا آیا کرونا میں جو ہے ہم لوگوں نے education system جو اپنا وہ 90% جو ہے وہ ہم online system پہ لے گئے تو یہاں پہ contemporary جو issue تھا ہمارے پاس کیا تھا COVID تھا education system جو تھا وہ کیا تھا actual میں بند تھا تو یہ ہمارے پاس ایک issue تھا جس کو alternative ہم نے کیا دیا ہم نے وہاں پہ online classes کا آغاز کر دیا through zoom meeting through different applications skype and some others also اور یہاں پہ ہمارے پاس contemporary کیا ہو گیا اب online system ہم نے introduce کروا دیا so اس کو ہم دیکھتے ہیں کیا تھا contemporary means related to the present time and starting as a today what we have to experience in education today تو جو بھی ہم experience کرتے ہیں مجودہ دور میں وہ contemporary ہے اب آ جاتے ہیں trend پہ trend میں کیا آپ دیکھیں جیسا کہ میں نے example دی آپ کو covered کی وہاں پہ issue کیا تھا actual میں education system کا لاز ہو رہا تھا overall students کا teachers کا وہاں پہ بہت زیادہ جو لوگ ہیں ان کا overall جو ہے اس کا نقصان تھا تو وہ کیا تھا in term of negative تھا اب issues basically کیا ہیں کہ جو چیزیں negative ہوتی ہیں اور جو چیزیں positive ہوتی ہیں اب اس example سے ہم نے positivity کیا لی کہ ہم نے education system میں technology لے آئے اور technology کو use کرتے ہیں وہ ہم اس کو permanently ہمیں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو گیا even کہ ہمیں traveling میں اور in fact یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو گئی ہیں after covered after 2020 کہ بہت زیادہ چیزیں جو traveling کے expense تھے لوگوں کے اور یہ وہ ساری چیزیں جو ہم دو online پہ shift کر چکے ہیں اور now it's the part of our lives ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا trend ہو گیا اب trend کیا basically positive kind کی کوئی بھی چیز جو ہے positive جو چیزیں ہیں جو happening ہو رہی ہیں اور our world the world اور اس کے جو بھی patterns ہیں وہ مجودہ ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس trend بن جاتا ہے کوئی بھی چیز جو positive education system ہی ہوگی وہ ہمارا education کا positive trend ہوگا اسی طرح سے آج ہیں اب issues پہ جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ discuss کیا کہ issue کیا تھا covered میں issue یہ تھا کہ ہم school نہیں جا سکتے ہم ایک دوسرے سے وائٹ کرنا ہے ہمیں meetups نہیں کرنی تو basically اس کا alternative کیا تھا جی laws ہو رہا تھا education کا تو اس کو ہم نے کیا کر دیا ایک trend set کر دیا online system پہ لے کے چلے گے تو issue basically کیا ہے یہ deal کرتے ہیں negative چیزوں کے ساتھ اور جو ہیں good چیزیں جب happen نہیں ہوتی education system میں تو اس طرح سے پھر وہاں پہ کوئی نہ کوئی issues آ جاتے ہیں اس کے بعد جی تھوڑا سا اس کو ہماری جو course ہیں اس میں انہوں نے شامل کیا ہے کہ یہ تمام طرح کے factors جو ہیں آج کے دور میں اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ education system میں change لانا ہے تو کس طرح سے لائیں گے تو آگے سے ہمیں خود ہی question کا answer دے رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو most of you people آپ سب کا یہی جواب ہوگا کہ ہم اس کو technology سے ٹھیک کریں گے تو technology اب جیسے بھی ہم نے example code کی ہے یہاں پہ ایک issue تھا اس کو ہم نے trend کیا آیا اس میں contemporary ہم نے start کیا لیا basically online classes کا اور اس کو ہم نے solve کر دیا اور ایک trend set ہو گیا online classes کا تو یہاں پہ ہم نے سہارا کس کا لیا basically technology کا لیا of course ہم نے computer internet اور mobile phone smart phones اور supreme کا استعمال کرتے ہوئے ایک نیا جو issue تھا اس کا trend set کر دیا تو یہی ہوگا اب ہمیں آج کے دور میں اب یہاں پہ examiner ہمیں جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے زیادہ تر جو teachers تھے وہ 20th کے ہیں ٹھیک ہے 21st century کے ہیں ابھی 21st century میں جو اب مجودہ teachers ہیں جیسے ابھی جو بیٹ کے students ہیں وہ تو 21st century کے ہیں وہ تو technology سے واقعی فین لیکن جو پرانے teachers جیسے ہماری government sectors میں ہیں universities level پہ ہیں جن کی age جو ہے وہ بہت زیادہ ہے 45 plus ہے 50 plus ہے تو وہ teachers جو ہیں وہ مجودہ technology سے اتنا فیملر نہیں ہے تو وہاں پہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم جو ہے educational trends کو دیکھیں ان issues کو دیکھیں اور پھر اس حساب سے اپنے curriculum کو build up کریں اور اپنے teachers کو اس کے بعد topic number 2 میں کہتا ہے international convention جو ہی free education کی quality کی اس میں کیا ہوا تو اس میں جو ہے basically ایک تو اس جیسے کو declare کیا گیا کہ education جو ہے وہ free of cost ہر بچے کا fundamental right ہے human being کا human development کے لیے بھی ضروری ہے اس کے علاوہ ایک بچے کا basic right ہے elementary school اور education اور secondary education تو یہاں پہ اس کے تین step ہیں universally declare کیا گیا human rights کے لیے 1948 میں united nation general assembly میں اس چیز کو approve کیا گیا اور یہاں پہ بتایا گیا اس چیز کو mention کیا گیا بقاعدہ کہ at least free education ہے جو state کی responsibility ہے وہ elementary ہے fundamental basis اتنا تو کم از کم ہونا چاہیے اور اس میں pre-schooling involve ہوتی ہے early years اور grade 5 تک جو ہے یہ primary جو ہے وہاں تک کنسیڈر ہے کہ یہ compulsory ہے اور free of caste ہونی چاہیے بلکل اور یہ گورنمنٹ یا کوئی بھی اجنسی اس کو سپانسر کرے اور اس کو ہر بندی تک یا ہر علاقی تک جو ہے وہ یہ فسیلٹی آویلیبل ہونی چاہیے پھر آ جاتا ہے convention on the right of child اب بچے کے کیا rights ہیں بسی کلی تو 1989 میں جو ہے یہ فنڈیمنٹل right دیا گیا child rights جو ہیں اس میں کہ progressively ہر بچے کا یہ right ہے کہ gradually وہ سکول attend کرے ریگولی کے ساتھ اس کو یہ opportunity دی جائے اور اس کو یہ بتایا جائے کہ education compulsory ہے اور یہ state کی responsibility ہونی چاہیے free of past education جو ہے وہ ہر بچے تک پہنچائیں اور اس میں secondary education کو بھی encourage کیا جائے یہاں پہ ان کی بھی حوصلہ فضائی کی جائے یعنی metric level تک بچہ at least وہ ضرور چاہیے اس کے علاوہ vocational جو courses ہوتے ہیں یہ بھی سارے جو ہیں ان کو کروائے جائیں تو یہ vocational education ہوتی ہے یہ earning students کی help کریں گے کس میں to earn the money پیسہ کمانے کے لیے اپنی living جو needs ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے vocational education یعنی حنر مند افراد کے لیے جو education ہے وہ کمپلس رہی ہے اس کے بعد step number 3 میں ڈکار ورڈ education پورم ہے 2000 میں 64 countries جو ہیں وہ انہوں نے اکٹھے کمبائن ہو کر جو ہے ایفا education جو تھی education for all کو insure کیا اس میں ان کا basic focus کیا تھا کہ 2015 تک یعنی 15 سالوں کے اندر انہوں نے کچھ اپنے targets set کی ہے اور اس کے مطابق ان کے کچھ goals تھے جن پہ پورا اترنا تھا تمام لوگوں نے جتنے بھی countries میں شامل تھے اس list میں 64 countries تھی اور لیکن پاکستان نے ابھی تک اس کو میٹ نہیں کیا جو ان کے goals تھے جو کہ ایفا اس کی طرف سے تمام countries کو دیے گئے تھے اپنا ایک target جو انہوں نے set کیا تھا within 15 years اپنا complete کرنا تھا target تو اس کے بسیکلی اب دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ کہ اس کے کیا goals تھے تو expanding and improving comprehensive early childhood education اس میں یہی basic need ہے ان کی education بچوں کی پوری کرنی ہے اس کے بعد 2015 تک ہم نے انشور کرنا تھا کہ جو education پور girls ہے minority کی خاص طور پہ وہ جو ہے ان کی تداد جو سکولوں میں زیادہ ہونی چاہیے اور ان کو basic level تک جو ہے education پروائیڈ کرنی چاہیے اور ہم لوگ جو ہیں اس معاملے میں باقی countries کے مقابلے میں اگر ہم compare کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے اس جیس کو insure کرنا تھا کہ all young people like adults جو ہم سے 1st generation ہم سے 1st generation یا 10 generations ہیں ان کو بھی minimum یہ 15 سالوں کا target تھا 2000 میں انہوں نے target set کی اور اپنے 2015 تک کرنے تھے تو وہاں پہ جو تھانہ یہ کرنا تھا کہ جو ہمارے adults کا بھی literacy میں ہونا چاہیے وہ بھی پڑھنا لکھنا جان جائیں اس کے according کہ 15 سالوں کے اندر 50% improvement آنی چاہیے اس کے بعد gender disparities جو تھی پرائیمری اور ایڈوکیشن لیول میں 2005 تک ختم کرنی تھی ہم نے equalize کرنا تھا boys اور girls کے schools کو provide کرنا ہونے چاہیے اور 100 strength بچوں کی boys کی 1000 ہی فار girls ہونے چاہیے تو یہ تھا جی اس کو eliminate کرنا تھا ہم نے gender disparities کو اس کے بعد ہم نے improve کرنا تھا education quality کو major جو اس کی outcomes تھی اب ہم education quality کو کس طرح سے improve کریں گے بسیکلی یہ کوئی simple task نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ بسیکلی ہمیں basic facilities ہیں کسی education system کی set up کی پوری کرنی تھی جس میں teachers training ہونی تھی school جو ہیں ان کی building بننی تھی schools بننے تھے اس کے بعد carry clump تھا books وغیرہ تھی جو free of cast available اور اچھا content میں ہونا چاہیے اس کے روا examination assessments کا ایک اچھا سسٹم ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب مل کر جو ہیں وہ پھر بنائیں گی آپ کے education system کو quality wise اچھا اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس millennium development goals millennium development goals جو ہیں یہ ایک الگ سے topic شروع ہو رہا ہے لیکن یہ اسی کے انڈر آرہا ہے international level جو ہمیں goal دیئے گئے تھے ٹھیک ہے اب اس کے آٹھ ہمارے پاس detail میں نائے stages آتی ہیں اس میں سب سے پاپولیشن کو اٹلیس ایک balance ڈائیٹ دینی چاہیے balance ڈائیٹ ہوگی تو physically وہ fit ہوں گے healthy ہوں گے اور پھر ہی وہ mentally بھی healthy ہوں گے اور education میں بھی take part کریں گے پھر universally primary education جو ہے یہ basic right ہے بچے کا پانچ grade تک پانچ جماعت تک اور یہ compulsory بھی ہونی چاہیے اور یہ free بھی ہونی چاہیے پھر gender equality اور women empowerment کو ہم نے یہاں پہ empower کرنا تھا اس کے according اور اس میں جو تھا girls کی education primary جو ہے وہ بلکل ویسے ہی ہونی چاہیے جیسے boys کی تھی اور اسی طرح سے اس کو complete کرنا تھا جو ہمارا given target تھا پھر next time ہمارے past reduced child mortality mortality کا مطلب ہوتا ہے death rate اب یہ ہے بیسیکلی کہ بچے جو ہیں malnutrition کی وجہ سے کسی بیماری کی وجہ سے یا naturally یا پور health care کی وجہ سے پورٹی کی وجہ سے یا پھر خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ان کی death کا rate ہے وہ کم سے کم ہو اور ہمیں اس چیز کو شورٹی کرنی چاہیے کہ ہم اس جل جان چھوڑا لیں اس کے بعد improvement کرنی تھی maternal health کی اب mother جو ہے وہ بچے کی health جو ہے بسیکلی ڈریکٹلی لنگڈم مدر کے ساتھ from the period of conceiving سے لے کر till the birth اور till بچے کے لحاظ سے physically بھی اس کو fit کرنا اور یہ basically directly linked مدر سے ہے مدر کی اگر فود اچھی ہے بیلنس ڈائٹ ہے اس کی اپنی صحت اچھی ہے اس کی تمام فسیلیٹیز ملی ہیں تو یہاں پہ ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ اس کی مدر کی جو ہے اس کو بھی امپروو کیا جائے اچھا اس کے بعد ایچائیوی ایئرز ملیریا اور ادر جو بیماریاں ہیں ان کو بھی اس میں دینگی بھی انکلیوڈ ہو گیا اور اب تو شاید کووڈ بھی انکلیوڈ 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 انکلیوڈ